السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ریال می کے سی ٹول فون کے بارے میں پاکستان میں ریال می کا سی الیون آ چکا ہے جو کہ آپ کو سولہ ہزار کی پرائس میں ملتا ہے ریال می کا سی فیفٹین بہت ہی جلد آپ کو پاکستان میں ملنے والا ہے اور ساتھ میں ابھی ریال می کا سی ٹول فون بھی نکل کر آ گیا ہے پتہ نہیں کیا یہ ریال می کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے کتنے زیادہ فون لانچ کر دی ہیں یہ بجٹ رینج کے اندر ہی بہت ہی فاسٹ سپیڈ کے ساتھ تو یہ ریال می کا سی ٹول فر ایڈمی کے نائن سی کو کمپیٹ کرنے کے لیے آ سکتا ہے اس فون کے اندر آپ کو کیا سپیسیفکیشن دی جارہی ہے کیمرے کتنے ہیں اور کیسی بیٹری ملے گی پروسیسر کونسا ہے تمام چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ویڈیو لاس تک دیکھنا تو اس کی پرائس بھی آپ کو میں بتانے والا ہوں پاکستان میں اس کی پرائس کیا ہونے والی ہے سب سے پہلے اس کے ڈسپلی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس فون کے اندر آپ کو یہ ڈسپلی دیا جارہا ہے وہ 6.5 انچ کا ہے 720 پکزل کی ریزولیشنز ہیں تو بہت زیادہ یہ یوز کر لیا ہے 720 پکزل، 720 پکزل، 1080 پکزل کی آپ کو کوئی ڈسپلی نہیں یہ دے رہے 20 ہزار کی رینج میں ان کو آپ فل ایچڈی والا ڈسپلی دے دینا چاہیے کیونکہ ریڈمی کا نائن فون آپ کو جو ڈسپلی دے رہا ہے وہ فل ایچڈی ہے 3GP کی اس فون میں آپ کو ریم ملے گی 32GP کی سٹوری جائے بیک پہ 3 کیمرے ملنے والے ہیں جس میں 13 میگا پکزل کا مین کیمرہ ہوگا 8 میگا پکزل کا الٹرا وائیڈ اور 2 کا میکرو سینسر ہے فرنٹ پہ 8 میگا پکزل کا کیمرہ لگایا گیا ہے جو کہ آپ کو وارٹر ڈوپ نوچ کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا ٹائپ سی نہیں دی تو کیا کرتے ہو ریال میں یہ ٹائپ سی دے دو اب ایک ادھا فون تو اپنا بجٹ رینج میں لانچ کر دو جس میں ٹائپ سی ہو جیسا کہ ریڈمی ایٹ اے آپ کو ملتا ہے ٹائپ سی کے ساتھ کیونکہ جب فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ اچھے سے کر لیتی ہے اور آپ کا موبائل ہیٹ وغیرہ نہیں کرتا اور لیٹس ٹائپ بھی ہے میکرو یویس بی والا اس فون میں آپ کو چارجر ملے گا یویس بی 2.0 کے ساتھ فنگر پین سکینر اگین آپ کو مل جائے گا ابھی جو رومرز نکل کر آ رہے ہیں اس کے ثرو پتہ چل رہا ہے کہ فنگر پین سکینر اس میں ہو سکتا ہے لیکن کنفرم نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ بھی فون ریال میں C11 کی طرح بغیر فنگر پین سکینر آپ کو دیکھنے کو ملے اس فون کے اندر آپ کو 6000 رمیچ کی بڈی بیٹری ملے گی اور 10 وٹ کی نورمل چارجنگ ہے تو اوورال بڈی بیٹری نورمل یوزز کے لیے فون کافی انٹرسٹنگ رہنے والا ہے جو اس فون میں چپسٹ گیا ہے وہ میڈی اٹیک کا جی تھرٹی فائی والا ہے جس میں آپ کو اکٹاکور کا سی پیو ملتا ہے 2.3 گاگرز کے ساتھ اور جی پیو بھی کافی انہینس کی گئی ہے فریکوینسی اس کی 680 گاگرز تک آپ کو اس میں فریکوینسی ملتی ہے جی پیو کی تو تھوڑا جی والا چپسٹ بیٹر ہے میڈی اٹیک کے پی تھرٹی فائی والے چپسٹ سے ادروائز اس میں کورز آپ کو سیم ہی مل رہے ہیں اے تھرٹی فائی والے لیکن ان کی سپیڈ انہوں نے انکریز کیا ہے جو اپو کے اے فائی ویس میں چپسٹ ملتا ہے وہ میڈی اٹیک کا پی تھرٹی فائی والا ہے اس سے کافی زیادہ آپ کو اچھی پروفورمس ملے گی اس فون میں جو کہ آپ بھی سولہ سے اٹھارہ ہزار کی رینج میں رہا ہے یہ فون ابھی تک یہ رومرز آ رہے ہیں یہ فون اٹھارہ ہزار کی پرائس میں آ سکتا ہے پاکستانیو آرکیٹ کے اندر کیونکہ دو جی بھی 32 جی بھی والا ویریانٹ آئی تھنک ریال میں سی ای لیون کا آپ کو سولہ ہزار کی پرائس میں مل رہا ہے تو یہ اٹھارہ ہزار میں کافی اچھا اپشن ہو جائے گا اوپو کو تو یہ کافی ٹکر دینے والا ہے ابھی تک اوپو کا کوئی فون آپ کو اس رینج میں اچھی سپیسیفکیشن کے ساتھ نہیں ملتا تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کرنا چینل پر نہیں تھے سبسکرائب آل نوٹفکیشن بے کلک کر لیں ملتا ہے نکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ